اسلام علیکم we will be talking about creating tables using design view تو اب اس میں ہم نے یہ ایک table create کرنا ہے employee اور جو employee table ہے اس میں ہمارے پاس یہ fields ہیں کہ employee ID ہے first name, last name اس کا national ID card number address, city, date of birth, date of joining یعنی کہ کب اس نے یہ company join کی phone number ہے اس کی تصویر ہے, picture ہے اس کی education اس کی annual confidential report salary اور کیا وہ factory کے premises میں رہتا ہے یعنی کہ وہ resident ہے کہ نہیں تو یہ والے جو fields ہیں ان کو ہم خود سے data type assign کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس field کے لیے appropriate ہے تو اب ہم actually access میں design view میں جا کے یہ table create کرتے ہیں تو یہاں پر اب ہمارے پاس وہی database کھلا ہوا ہے جو ہم نے پہلے use کیا تھا اس میں products کا table enter کرنے کے لیے اب ہم یہاں پر ایک نیا table create کرتے ہیں جو کہ ہم design view کو use کر کے کریں گے تو ہم پھر create میں آتے ہیں اور table میں اب ہم جو ہمارے پاس view ہے اس میں ہم اس کو data sheet view کی بجائے ہم design view میں کرتے ہیں کیونکہ تو اب ہم اس کا ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں employee اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے ایک blank table شروع کیا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ ایک tab میں show کر رہا ہے کہ field کا نام اور اس کے ساتھ اس کی data type تو پہلا field جو ہم رکھتے ہیں وہ ہوگی employee کا id تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں e id یعنی کہ employee id تو یہ number جو ہے یہ auto number ہے یہاں پر خود سے ہی access one two three generate کرتا جائے گا جب ہم اس میں data enter کریں گے تو اس کی جو data type ہے وہ auto number ہے جیسے ہم نے پچھلی slide میں lecture میں بات کی تھی کہ یہ ایک data type ہے next field جو ہمارے پاس ہے وہ ہے employee کا first name تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں f name اب یہ جو first name ہے اس کو ہم رکھتے ہیں text ٹھیک ہے اور اس کا size ہم کہتے ہیں کہ جو نام ہے نا وہ پندرہ کریکٹر کا ہو سکتا ہے تو first name 15 okay then the next field we decide is last name تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو اس کے اس کے بعد ہم نے اس کی date of birth store کرنی ہے so we say date of birth d o b اب یہ جو date of birth ہے یہ ہم text نہیں رکھنا چاہتے اس کو ہم رکھیں گے date and time یہ بڑی ضروری بات ہے بعد میں جب ہم comparison کرنے کی کوشش کریں گے نا تو text کے اوپر ہم date کے comparison نہیں کا سکتے سو مثلا اگر میں پتا کرنا چاہوں کہ ہمارے کون سے employee ہیں جو کہ تیس سال سے زیادہ age کے ہیں تو اگر میں اس کا اس کی type text رکھوں تو یہ سوال کا جواب میں نہیں دے سکتے جبکہ date time type سے میں یہ calculate کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہم mathematical operation کر سکتے ہیں text کے اوپر mathematical operation نہیں کر سکتے تو date of birth جو ہے وہ ہم نے اس کو date and time assign کی similarly اس نے کس طریق کو company join کی وہ ہم کہہ دیتے ہیں date of joining وہ بھی ہم text نہیں بلکہ date time اس کو assign کریں گے next we have phone number یہاں پہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ phone number حالان کہ یہ number ہے لیکن یہ really اس طرح number نہیں ہے جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ کسی کی height ہے وہ ایک number ہے یہ ایک text کے طور پہ بہتر طور پہ save ہو گا کیونکہ ہم نے phone number کے اوپر ہم نے mathematical operation نہیں کرنا تو ہم اس کو text کے طور پہ save کرتے ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس international number بھی ہو سکتے ہیں جن میں کافی سارے digit ہوتے ہیں تو ہم اس size 25 رکھ دیتے ہیں اس کے اب یہ جو picture ہے یہ obviously text نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس ایک attachment کے طور پہ ہوئے گی یعنی کہ ہمارے پاس employees کی images ہوں گی جو کہ ہم اس میں ایک attachment کے طور پہ save کر سکتے ہیں then we have education اس implied education کیا ہے وہ بھی ہم بطور text save کر سکتے ہیں اس نے BA کیا ہے MA کیا ہے جو بھی کیا ہے تو ہم اس کو بطور text save کرتے ہیں then we have annual confidential report ACR اب یہ ایک document ہے جو موڈیفائی ہوتی رہے گی ہر سال کے بعد employee ACR میں modifications ہوئیں گی most likely یہ document ایک word کی format میں ہوگی Microsoft word کی تو اس کو اب ہم ایک object linking and embedding کے object کے طور پہ save کریں گے یعنی کہ as all object save کریں تو ہوگا یہ کہ جب ہم اس کو modify کریں گے تو یہ خود سے ہی MS word میں اس کو کھولے گا اور ہم اس کو modify کر سکیں گے then we have the salary of the employee salary جو ہے وہ obviously text میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک numerical value ہے and more specifically وہ currency میں ہو سکتی ہے تو ہم اس کو currency میں show کر سکتے ہیں then we have ہم یہ اپنے employees کو کچھ employees کو factory میں فرض کریں کہ رہنے کی جگہ دیتے ہیں ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے ہمارے employees factory میں ہیں یا نہیں تو we create a boolean field a yes no تو اگر employee جو ہے وہ factory میں factory premises میں رہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں yes وہ resident ہے otherwise no تو اس طریقے سے ہم نے یہ table create کیا جس میں ہم نے خود سے اس کی data types assign کی تو اب ہم اس کو save کر کے بند کر دیتے